رسول اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آگے چار امام ہوں گے ان میں سے کسی ایک امام کے پیچھے لگ جانے جا اور ہمارے مدارس ہیں پاکستان کے اندر جو مدارس ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے آٹھ آٹھ ساتھ ایسی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ کی باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں امام کا قول ہو تو حدیث رسول کو رد کیسے کرنا ہے یہ سکھائی جاتا ہے مدارس حدیث رسول کو رد کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت اطاف فتنوں کے دور میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تامنے تھے ایک بائی نے ایک کلپ پڑھ جا اس میں ایک مفتی صحابی فرما رہے تھے کہ کتاب و سنت کی بات کرنا یہ بھی اللہ معاف فرمائیے گمراہی کی طرح لے جانے والے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو چار فکے ہیں نا امام ابو حنیفہ کی فکہ فکہ حنفی فکہ شاہی فکہ مالکی فکہ حملی ان چاروں میں سے کسی ایک فکہ کو پکڑھنے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے مفتی ہیں بڑا ماشاءاللہ علم ہوتا ہے ان کے پاس لیکن حیرانگی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فکہ رہے تھے یہ جو فکے ہیں نا انہوں نے آ کر جو فرقہ پرستیت کو ختم کیا انہوں نے ختم نہیں کیا بلکہ انہوں نے فروغ دیا اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں پہلے ان سے پہلے اختلافات بہت زیادہ تھا اختلاف ہوتا تھا مگر اس اختلاف میں اتنا تشدد نہیں ہوتی مخالفت نہیں ہوتی تھی اختلاف ہوتا انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس اختلاف کا حل قرآن میں ہوگا یہ اللہ کے نبی کے فرمار مانتے تھے اور اس سے دلیل مانتے تھے قرآن سے اور حدیث سے جب حدیث آ جاتی قرآن کی آیت آ جاتی تو پھر وہ اپنے اختلاف تو ختم کر دیا گیا لیکن آج ہمارے ملک کے اندر فکہ حنفی ہے لیکن کیا فکہ حنفی کے جو لوگ ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے آپ بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد میں جائیں تو اس پر لکھا ہوگا حنفی بریلوی حنفی بریلوی آپ دیوبندی مسئلہ کی مسجد میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہوگا حنفی دیوبندی تو میرے بھائی ایک فکہ کے ماننے والے آپس کے اندر شدید اختلافات کا شکار ہیں تو ان کے اختلاف کا حل کہاں سے ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتو فیکم امرین میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں لَن تَزِلُّوا مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے ٹھام لوگے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت رسول اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آگے چار امام ہوں گے ان میں سے کسی ایک امام کے پیچھے لگ جانتے ہیں پر ہمارے مدارس ہیں پاکستان کے اندر جو مدارس ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے آٹھ آٹھ سال ایسی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں امام کا قول ہو تو حدیث رسول کو رد کیسے کرنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے مدارس ہیں حدیث رسول کو رد کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت اطافنا آئے بہرحال فتنوں کے دور میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے گا مجھے بتائیں کیا امام ابو حنیفہ پر ساری امت کا اتفاق ہو سکتا ہے کیا امام شافی پر اتفاق ہو سکتا ہے کیا امام مالک پر امام احمد بن احمد پر اتفاق ہو سکتا ہے ان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے ان کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے مگر امام الانبیاء کی بات صرف قبول کی جائے گی اتفاق تو محمد رسول اللہ پر ہوگا نا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے ذہنوں میں اپنا مسلک ہوتا ہے اور ہم اپنے مسلک کو بیان کرنے کے لئے حدیثیں رسول کو بچھو بچھو اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس منظر پر بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت اتابعا